اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظری محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے تلاوت قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پرگرام پیغام قرآن الحمدللہ آج نوے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ اعراف جاری ہے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب قاری نومان نیمی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ناظری محترم ان آیات بیانات کے منتخب آیات کی تفسیر کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز معروف قاری جناب دین حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ناظرین قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرتے ہیں قاری نومان نیمی سے ملتمس ہوں کہ قرآن کریم کی آیات بیانات کی تلاوت فرمائیں اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالا لَوَلَّذِينَ اسْتَسْبَعُوا مِنْ قَوْمَهِ لَنُفْرِجَا اَمَّكَ يَا شَعِيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا اَوْ لَتَعُدُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالا لَوَلَوْتُنَّا كَارِهِينَ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے انہی یعنی شعیب کی قوم کے متکبر سردانوں نے کہا اے شعیب ہم تم کو اور ان لوگوں کو جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ شعیب نے جواب دیا خواہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں قد افترینا على اللہ كذبا انعدنا في ملتی کن بعد اذ نجانا اللہ منها وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا اِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا بے شک ہم نے اللہ پر بہتان باندھ دیا اگر ہم تمہارے دین میں داخل ہو گئے اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لیے اس دین میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے سوہ اس کے کہ اللہ ہی چاہے جو ہمارا رب ہے ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے ہم نے اللہ پر ہی توقل کیا ہے اے ہمارے رب ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دے اور تُو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ گَذَرُ مِنَا اور اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا اے لوگو اگر تم نے شعیب کی اتباہ کی تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگئے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِن جَاثِمِينَ سو ان کو ایک حولناک آواز زلزلے نے پکڑ لیا اور صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں آندھے موں مردہ پڑے تھے الَّذِينَ كَذَبُوا شُعِبًا كَأَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا الَّذِينَ كَذَبُوا شُعِبًا جن لوگوں نے شعیب کی تقزیب کی تھی وہ صفحہ ہستی سے اس طرح مٹ گئے گویا کہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے جن لوگوں نے شعیب کی تقزیب کی تھی وہ ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے فَتَوَلْ لَا عَلْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَانَاتِ رَبِّي وَنَصْحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَا عَلَا قَوْمٍ مِنْ كَافِرِينَ پھر شعیب ان سے کنارہ کش ہو گئے اور کہا اے میری قوم میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے تھے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی تو اب میں کافروں کے عذاب پر کیوں کر افسوس کروں وَمَا أَرْسَلْنَا بِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ اِلَّا أَخَذْنَا أَحْنَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالْضَقَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْضَقَعُونَ ہم نے جس بستی میں بھی کوئی نبی بھیجا تو ہم نے اس نبی کی تقزیب کے باعث اس بستی والوں کو تنگی اور تکلیف میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ فریاد کریں ثُم مَبَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدْمَ السَّآبَاءَنَ الضَطَعَاءُ وَالْسَّرَاءُ فَاقَذْنَا هُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْرُونَ پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا حتیٰ کہ وہ خوب پھلے پھولے اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا پر بھی تنگی اور فراخی آتی رہی ہے سو ہم نے ان کو اچانک گرفت میں لے لیا اور ان کو پتا بھی نہیں چلا وَلَوَا أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَاتَّقَوْنَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ مَا كَلْتَبُوا فَاقَذْنَا هُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور ڈرتے رہتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے مگر انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات و رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں اور کیا بستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب چاشت کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہوں تو کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں حالانکہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو تباہ و برباد ہونے والے ہوں جو لوگ سابق ساکنین ارض کے بعد اس زمین کے وارث ہوئے کیا انہوں نے یہ ہدایت نہیں پائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ان کے گناہوں کی سزا دیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے تلکا القرآن قص عليک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو بیان کرتے ہیں بے شک ان بستیوں والوں کے پاس ان کے رسول واضح موجزات لے کر آئے ہیں پس وہ ان پر ایمان لانے کے لیے بلکل تیار نہ ہوئے کیونکہ اس سے پہلے وہ ان کی تقزیب کر چکے تھے اسی طرح اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وما وجدنا لأکثرهم من عہدی وإن وجدنا اکثرهم لفاسقین اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو اہد پورا کرنے والا نہ پایا اور بے شک ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا امہ بعثنا من بعدهم موسیٰ بی آیاتنا الہا فرعون وملئی فولمو بہا فانظر کیف کان عاطبت المفسدین پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی جماعت کی طرف بھیجا سو انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا تو آپ دیکھئے کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا وَقَالَ مُوسیٰ يَا فِرْعَوْنُ اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں حقیق علی اللہ اَلَّا أَلَّا قُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُنْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِلِ میرا یہ منصب ہے کہ میں اللہ کے متعلق حق کے سوا کوئی بات نہ کہوں بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل لائیا ہوں سو اے فرعون تو میرے ساتھ بنو اسرائیل کو بھیج دے قَالَ إِنَا كُنتَ جِئْتَ بِآیَتِنَا فَأْتِ بِهَا إِنَا كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فیرون نے کہا اگر تم کوئی دلیل لائے ہو تو اس کو پیش کرو اگر تم سچے ہو پس موسیٰ نے اپنا عساڈ ڈال دیا پس وہ اچانک جیتا جاگتا اجدہا ہو گیا وَنَزَعَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِنَّاظِينَ اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا قَالَ الْمَلَقُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِلٌ عَلِيمٌ قوم فیرون کے سرداروں نے آپس میں کہا یقینا یہ شخص بہت ماہر جادوگر ہے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے اب تمہارا کیا مشورہ ہے قَالُوا اَرْجِهْ وَآخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِلِينَ انہوں نے فیرون سے کہا اس کو اور اس کے بھائی کو ٹھہرالو اور جمع کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دو یَأْتُوْكَ بِكُلِّ سَاحِلٍ عَلِيمٌ جو تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِي الْرَعَونَ قَالُوا اور جادوگر فیرون کے پاس آئے اور کہا اگر ہم غالب ہو گئے تو یقیناً ہمارے لیے انعام ہوگا قَالَنَ عَنْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ فیرون نے کہا ہاں اور بے شک تم ضرور مقربین میں سے ہو جاؤ گے قَالُوا يَا مُوسَاءِ بِمَّا أَمْعَا تُلْقِيَ وَإِمَّا أَمْنَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ آیا آپ پہلے آسا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں قَالَا أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْسَحَرُونَ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْزٍ عَظِيمٍ موسیٰ نے کہا تم ڈالو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو خوف زدہ کر دیا اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَاءً أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَتَلْقَوْمَا يَحْفِذُونَ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا آسا ڈال دو تو وہ فوراں ان کے جھوٹے تلسم کو نگلنے لگا فَوَقَعَ الْحَقُ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سو حق کا غلبہ ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اس کا بطلان ظاہر ہو گیا فَغُلِبُونَا لِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِنِينَ پس فیرون اور اس کے درباری مغلوب ہو گئے اور زلیل و خوار ہو کر واپس ہوئے فَغُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے رب موسیٰ و حارون جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے قَالَ فِي الرَّوْنُ آمَانْتُمْ بِهِ قَبْلًا آذَنَ لَكُمْ إِلَّا هَذَا لَمَكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ فیرون نے کہا تم میری اجازت دینے سے پہلے ایمان لے آئے یقینا یہ تمہاری خفیہ سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو سو ان قریب تم اس کا خمیازہ بھٹوگے لَوْ قَبْطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافِينَ ثُمَّ لَوْسْعَلِّبَنَّكُمْ مَجْمَعِينَ میں ضرور تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو مخالف جانبوں سے کاٹ دوں گا پھر میں ضرور تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وَمَا تَاقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْلِقْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِبِينَ تو ہم سے صرف اس بات کا انتقام لے رہا ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آگئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور حالت اسلام میں ہماری روح قبض کرنا وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكْ قَالَ سَنُقَدْتِلُوا بَنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِنِ سَنَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور فیرون کی قوم کے سرداروں نے فیرون سے کہا کیا تُو موسیٰ اور اس کی قوم کو زمین میں فساد کرنے کے لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑے رہیں فیرون نے کہا ہم انقریب ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیں گے اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا اِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُعْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِمَةُ لِلْمُتَّقِينَ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک ساری زمین صرف اللہ کی ہے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور اچھا انجام متقین کے لیے ہے قَالُوا اُذِيْنَا مِنْا قَبْلِ عَا تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِدَّنَا قَالَ عَسَى رَضُّكُمْ اَنْ يُحْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْعَرْضِ فَيَنْذُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیتیں پہنچائی گئی تھی اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی موسیٰ نے کہا انقریب تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دے گا پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے آمال کرتے ہو اور بے شک ہم نے فیرون کے متابعین کو کئی سال قہت اور پھلوں کی پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا تاکہ وہ نصیحت قبول کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقْطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَا مَا مَعَهُمْ پس جب ان پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ ہمارے سبب سے ہے اور جب ان پر بدحالی آتی تو وہ اس کو موسیٰ اور ان کے اصحاب کی نہوست قرار دیتے سنو ان کافروں کی نہوست اللہ کے نزدیک ثابت ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَا بِهِ مِنْ آَيَةٍ لِّي تَسْعَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ مِنُمِنِينَ اور انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ جب بھی ہمیں مزہور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں گے تو ہم آپ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْطُوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالْقَفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُفَصْلَاتٍ فَاسْتَگْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِلِينَ پس ہم نے ان پر توفان بھیجا اور ٹڈڈی دل کے بادل اور جویں اور مینڈک اور خون درانحال یہ کہ یہ الگ الگ نشانیاں تھی تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھی ہی مجرم قوم وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْرِجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَيْنَا كَشَفْتَ عَنَّا الْرِجْزَ لَنُقْنِنَا لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور جب بھی ان پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ آپ کے رب نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کیجئے اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم ضرور بضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم ضرور بضرور آپ کے ساتھ بنو اسرائیل کو روانہ کر دیں گے فَلَمَّا كَشَفْتَ عَنْهُمُ الرِّجْزَ لَا أَجَلِذْهُمْ بَالِغُوهُ اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ پس جب ہم نے ان سے اس مدت معینہ تک کے لیے عذاب دور کر دیا جس مدت تک پہنچنا ان کے لیے مقدر تھا تو وہ فوراً اپنا اہد توڑنے والے تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَغْنَا هُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَلَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان سے لا پروائی برتے تھے اورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كنبت ربک الحسنى على بني اسرائیل بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّغْنَا مَا كَانَ يَصْمَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْنُ وَمَا كَانُوا يَعْلِشُونَ اور جس قوم کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے اس سرزمین کے مشارق اور مغارب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی تھی اور بنو اسرائیل پر آپ کے رب کا بھلائی پہنچانے کا وعدہ پورا ہو گیا کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا اور ہم نے فیرون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی عمارتوں اور ان کی چڑھائی ہوئی بیلوں کو تباہ و برباد کر دیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا على قومی یعففون على اصمام لهم قالوا يا موسى جعل لنا الهان كما لهم آدها اور ہم نے بنو اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں کے سامنے آسن جمائے یعنی موتقف بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسے ان کے معبود ہیں موسیٰ نے کہا بے شک تم جہالت کی باتیں کرتے ہو بے شک جس کام میں یہ لوگ مصروف ہیں وہ برباد ہونے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سرا سر غلط ہے اور موسیٰ نے کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کرو حالانکہ اس نے تمہیں اس زمانے میں سب جہان والوں پر فضیلت دی ہے وَإِذْ آجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا اور اے بنو اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تم کو فیراؤن کے متبعین سے نجات دے دی جو تم کو برا عذاب دیتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت سخت آزمائش تھی تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور الحمدللہ ہم سب اور آئیے اس سفر کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور ان منتخب آیات کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت اللہ مفتی محمد آمر صاحب سے کہ اس کی تفسیر فرمائیں جی بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے فرمایا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس کی قوم کے متقبرین نے کہا کہ اے شعیب قسم ہے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم واپس پلٹ کر ہمارے دین میں آ جاؤ لاست میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آٹھ میں پارے کے اختتام میں حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی اللہ رب العزت نے اہل مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ نے فرمایا تھا باقی انبیاء کرام کی طرح یا قوم اعبداللہ مالکم من الہ غیر اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے شرک سے ان کو منع کیا توحید کی دعوت دی تھی اور ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگ ایمان بھی لے آئے تھے لیکن جتنے بھی اس قوم کے متقبرین تھے بڑے لوگ تھے مالدار لوگ تھے انہوں نے اس کے درمیان ایک نیکی کی دعوت اور ہدایت کے درمیان رکاوٹ پیدا کی اور آخر کار بالاخر وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نیکی اور بدی کا ٹکرا ہوا آمنہ سامنا ہوا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اے میری قوم ہیں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا حضرت شعیب علیہ السلام کے تم اور تمہارے ساتھی یہاں تو اس وطن کو چھوڑ کر چلے جاؤ یہاں پھر واپس ہمارے دین کی طرف پلٹ آؤ یعنی یہ وہ موقع تھا کہ نیکی جون جون غالب آتی ہے تو باطل اسی اعتبار سے مغلوب ہوتا جاتا ہے اس کی اثرات ختم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ باطل کے اثرات جہاں ختم ہوتے ہیں وہیں پر باطل کے جتنے بھی سرغنے ہوتے ہیں ان کے فوائد مقاسد فوت ہو جاتے ہیں اب جب وہ فوائد اور مقاسد فوت ہونے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام سے دو ٹوک کے دیا کہ تم ہمارے دین میں واپس پلٹ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے اچھا یہ جن لوگوں پر جس موقع پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے یہ وہی موقع تھا جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی قوم ان کو وہاں سے نکالنا چاہ رہی تھی قتل کی کوششیں کر رہی تھی تو اس وقت کفار مکہ کو وہ بات یاد دلائی جا رہی ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام اس مرحلے سے گزرے تھے لیکن دیکھیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کیا جب ان کی قوم نے اپنے دین میں آنے کی دعوت دی اللہ کے پیغمبر اور نبی کو تو اللہ کے پیغمبر نے دو ٹوک کے دیا کہ ہم تمہارے دین میں اس حال میں پلٹ آئیں کہ ہم بالکل بیزار ہیں تمہارے دین سے یعنی بے باق ہو کر اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ تمہارے دین سے تو ہم بیزار ہیں تو کس طرح تمہارے دین میں ہم لوٹ آئیں یعنی جس کا دل مائل ناؤس کی زبان کو الفاظ کو مائل کرنے کا فائدہ کیا ہے اور واضح طور پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَمَا يَكُنُوا لَنَا أَن نَعُودُوا فِيهَا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تمہارے دین میں واپس لوٹ کر آئیں حضرت شعیب علیہ السلام نے جب واضح طور پر انکار کر دیا تو ان متقبرین نے ان کافروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کیا کہا وَقَالَ الْمَلَءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَا اِنِ اتَّبَعَتُمْ شُعِبًا اِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ ان کافروں نے اپنی قوم کے باقی افراد سے کہا کہ اگر تم شعیب کی اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے یہ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کی طرف آتا ہے تو کہتے ہیں بڑا نقصان ہوگا بہت تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے دین کی طرف جاؤ گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا اس طرح کے اندیشیں آج بھی دیے جاتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ آج کے لوگ جو پڑے لکھے ہیں اور غور و فکر کے بعد جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ بات کہنا چاہ رہے ہوں یہ پریشانی سابقہ ادوار میں اور زمانے میں بھی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو متقبرین تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اتباع کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے اچھا نقصان کیوں اٹھاؤ گے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی سورہ حود میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو نیکی کی دعوت دیتے تھے تو اس قوم کو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوتی تھی خاص طور پر جب آپ فرماتے تھے کہ ماب طول میں کمی مت کرو لوگوں کو دھوکہ مت دو کاروبار کرو دیانت داری سے ایمان داری سے لوٹ خسوٹ مت کرو یہ وہ لوگ تھے مدین والے کے جن کو اللہ نے بہت رسک دیا تھا باغات تھے پھل لگے ہوئے تھے درختوں کی بھرمار تھی ایگری کلچر تھا نعمتیں برس رہی تھی اس کے باوجود لوٹ مار حضرت شعیب نے ان کو منع کیا تو وہ حضرت شعیب سے کہنے لگے کہ یا شعیب تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ وہ ہمیں روکے ہمارے آباؤ اجداد کے دین سے اور ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے یہ دیکھیں رئیس بھائی کہ آج بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دین الگ ہے دنیا الگ ہے دین کا تعلق مذہب کا تعلق عبادات سے مخصوص روایات سے ہے باقی دنیا کے معاملات ہم جیسا چاہیں ویسا کریں یہ آج کا جدید اور موڈرن مائنڈ کہتا ہے حالانکہ یہ وہ پریشانی تھی جو آج سے تین ہزار سال پہلے بھی لوگوں کو تھی یعنی وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ ہم دنیاوی زندگی میں آزاد رہیں اپنی منمانی کرتے رہیں اپنی مرضی سے اپنے رسومات اپنی دنیاوی زندگی اور اپنے اموال میں تصرف کرتے رہیں یہ اس وقت بھی سوچتی کوئی جدید سوچ نہیں ہے یہ قدیم سوچ ہے یہ قدیم زمانے سے انسانوں کو اس آزادی کی فکر رہتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے جب دین دیا تو اس حیثیت سے دیا تھا کہ وہ تمہارا خالق اور مالک ہے اور اس نے مالک ہونے کی حیثیت سے دیا تھا وہ کوئی نوکر نہیں ہے تمہاری مرضی اور فرمائش سے دین دے گا اس نے جب دین دیا تو اس نے اس اعتبار سے دیا کہ ہر کام میری مرضی سے ہو اور یہ مالک کا استحقاق ہوتا ہے ہم اس کے استحقاق پر حرف نہیں اٹھا سکتے ہیں جسے دین کی سمجھو دین کی حقیقت کا پتہ ہو وہ کبھی اس طرح کے اعتراضات یا اپنی جدید سوچ کو مسلط نہیں کرنے کی کوشش کرے گا تو شویب علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ تم اگر اس کی پیروی کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے نقصان اٹھاؤ گے لیکن ہوا کیا فأخذتهم الرجفت فأصبعو فی دارہم جاسمین تباہ ہونے کی دھمکی دی تھی شویب علیہ السلام اور ان مسلمانوں کو جو ان کے حضرت شویب کے مطبعین تھے لیکن جب عذاب آیا تو ان کے اوپر آیا آگ برسی گرمی برسی جس کا ذکر آگے آئے گا اور پھر وہ تباہ برباد ہو گئے تو پیغمبر کی دعوت سے جب انحراف کریں گے تو نتیجہ یہی آئے گا اب جس طرح اس بستی والوں کا حال ہوا اس طرح اور کئی بستیاں تھی قرآن پاک نے ایک باقاعدہ مطلب اس بات کا جو ہے وہ ہمیں احساس دلایا اور اس طرح کی عبرتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقُولَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتِ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے یعنی جس علاقے میں جس خطے میں لوگ رہتے ہیں اگر وہاں کے لوگ ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کرے تو اللہ فرماتا ہے میں آسمان سے برکتوں کے دروازے کھو رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں نازل کرنا شروع کر دوں واضح طور پر اللہ رب العزت نے فرما دیا وَلَوْ أَنَّهَ لَلْقُرَىٰ آمَنُوا وَتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ کہ اگر بستی کے لوگ کسی خطے کے لوگ ایمان لائے اور تقویٰ اختیار کرے تو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں یہ ہماری بدنصیبی بدقسمتی غفلت کے ہم تقویٰ اختیار کرنے کے بجائے اس کی احکامات پر عمل کرنے کے بجائے ہم لاپروائی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مصیبت آگئی اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور میں ایک بات ذکر کروں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بالکل ترتیب زمانی کے اعتبار سے ہے موسیٰ علیہ السلام شعب علیہ السلام کے داماد حضرت شعب علیہ السلام کے بعد اللہ نے جس نبی کو بھیجا جس پیغمبر کو بھیجا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے ہم نے موسیٰ کو اپنے نشانیوں کے ساتھ بھیجا فیرون کی طرف اور پھر فیرون کو دعوت دی نشانیاں دکھائی اس نے ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ پر ایمان لانے کے بجائے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس انکار کا ذکر کیا فظلمو بیہا فیرون نے ظلم کیا ان نشانیوں کے ساتھ ظلم یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو قدرت کو موجزات کو کمالات کو دیکھ کر جو حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے بجائے اس کے کہ وہ مان لیتا کہ انہیں لگا یہ تو جادو ہے یعنی وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس کو جادو کا کچھ نہیں پتا موجزات کا کچھ نہیں پتا اور جب وہ حکم لگائے کہ یہ جادو ہے جس کو جس چیز کا علم نہ ہو اس میں فتوہ دے تو اس سے بڑا ظلم کیا تو اللہ رب العزت نے جو ابتدائی کلمات فیرون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان مقالمات شروع ہوئے تھے تو اس پر فیرون کے اسٹیٹمنٹ پر جو کہا اللہ رب العزت نے وہ کیا کہا کہ اس نے ظلم کیا یعنی فیرون نے ظلم کیا جو میری نشانیوں کو دیکھ کے تسلیم کرنے کے بجائے انکار کر دیا اور تردید کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آج تلاوت کی گئی آیات اور منتخب آیات کی تفسیر آپ نے پیش فرمائی ناظرین گرامی آج الحمدللہ سورہ آراف کی تلاوت کی گئی اور نوے پارے کا آغاز ہوا اس طور پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب کریم اے آر وائی کیو ٹی وی کی اس کوشش اس کاوش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لئے توشہ آخرت بنا دے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ